بودوار کو نگر نگم سواگار میں مہاپور سیتا رام جیسوال کی عدیشتہ میں سترتہ دیوز کی بہترمی ورش گانٹ کے اپلکش میں ایک سوا کا ایوجن کیا گیا سوا میں مہاپور سیتا رام جیسوال اپ سواپتی جیتیندر سینی اور نگر آیوکت پریم پرکاش سنگھ نے آزادی کے معنی بتایا اس اوسر پر نگر نگم کے عدیقاری کرمچاری اور پارشدگر موجود رہے کہیں سب کو پتر رس کا تلائے لگا ہو آئیوکت پریم ہمارے راجیوں جان کی آئے ہیں اب کا بھی پتر رس کا ماتھ ہے یہ ہمارے ایڈی سکول کی بانگا ہے ہمارے پرنسول اور سچٹ گرن یہاں پر سکتے جنب سارے ساتھ میں پیاریاں رہے جو سار پتھرم سبھی لوگوں کو سوٹر رس کے دیلے سارے ساتھ باامنا ہے سوٹر رس کا مہد بھرن تب ہی سمجھ پائیں گے کہ ہم جانے کہ سوٹر رس جروری کیوں ہوگا ہے سوٹر رس کا مقلب سے ادھکار نہیں ہوتا سوٹر رس کا ہر جیلک کی انتر آدمات سے نیڑے لینے کی چھانتا سے ہے جانا جنگین ہم لگ بھر دھائی تین سو سال پیچھے کامنائے کی دارتے ہیں جب پورا یوروپ اتنے پچھڑے پن میں جی رہا تھا امریکہ جیسا مہدیب بھی اس دور سے جنہا رہا تھا جہاں پہ کسی جن کے لیے سمجھتا نہیں تھے لوگوں کو سماجی سمجھتا نہیں تھے امریکہ جنہا رہا تھا غلامی طرح کے دنیا میں قائم تھی محلاؤں کو کوئی مدکات نہیں ہوا کرتا تھا لوگ انہی راست کی اپنے لاکھ کے لیے اسرے راستوں کو غلام بنانے کی بھوڑ کے لگے ہوئے تھے اس فلسطی میں جب ہندوستان کی زیادتیں اپس میں لڑ رہی تھی راجہ تکوڑے سامن ایک اسرے سے لڑے پڑے تھے کوئی نکی کی جاتی کے لیے لڑتا تھا یا اپنے دھر میں کے لیے لڑتا تھا سب اپنے بھی اپنی رکھتوں کے لیے لڑ رہے تھے جس کا پڑھان ہوا جس نے ہاتھ میں سکتی علی سمجھتا رہے اس نے اسرے کو غلام بنا لیا چاہے وہ اپیٹی ہو چاہے راج ہو اس سمجھے ڈیر سو سے یادہ راج چند ملکوں میں غلام بن گئے پوری دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی ایک نگرے ہی ریاست دوسری طرح سے ریاست کچھ اور ملک میں انہوں نے آنا کلک انہوں نے سنا لیے اور انہوں نے جیب ہر کلیٹی ڈیر سمجھوں کو چاہے انہوں نے سمجھ کو پرباد کیا انسان کو انسان سے رہایا جس کا پڑھان ہوا پرثم کی سیود یہ بھوڑ کو پڑھتی گئی بھوڑ بڑھ دی گئی اور لاج میں پرثم کی سیودہ جس میں ڈیر سو سے یادہ ملے ستہتائیں پرباد کیا اس پر بھی یہ بھوڑ روکی نہیں دوسرا کی سیودہ جس میں چار کبھوں سے یادہ ملک مارے گئے صرف پھل وہی لوگ ہی ملے جو کچھ لینے کے لیے آگے آئے وہ بھی ملے جو غلام جو ان کے بارد آنکھ میں چنسے کا راہیار پڑھر سینک اسپارم اللہ تھا بلوچستان کے پاندر دلگو تھا نگر نگم کے کرمشاری گنے کے ناتے ہمارے پانتے جی نے کہا کہ جنب سے لے کے مرد کیوں تار ہم جو سویدھائیں جنتا کو ڈیلیور کرتے ہیں سمیہ سے ڈیلیور کریں چاہے وہ سفائی جو ساو چاہے وہ پریابر کی سرکشہ کے لیے جنب سے نو کرون پیڑ لگانے کا سنطلب لیا ہے اس میں سیوب کی بےوستہ ہو نگر نگم بھی ساڑھے ہیں سوزے لگانے کا آنکر دیا لکش لے کے جل رہا ہے جس کی سروعات آج مہتو اور مہدوئے کے دوارہ یہاں پہ کی جا رہی ہے جنب سے جلد جس دعالے کو دن پیتا سے لے لے اور نگر کو بھوپس مطلبتا کا آرکھ سن رہے گے ہر قرطی کے کھانے پہ پاس ہر محلے پہ ہر صدق پہ ہمیں اپنی صفائی کرنی ہے کہ آنکھیں گنجگی کرنے سے بچے صرف نگر نگم پینالٹی لگائے پینالٹی لگا کے کو مجبور کرے وہ اپنے چھوزہ درستہ کے دلتار کی طرح اوڑا پھلائے اس سے نہیں چلے گا ہمیں پرنچانیوں کو بھی صفائی پرچھتا کریوں نے جانبور کرنا ہوگا ہمیں پھلائے 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 پھل ستانتتا کا مطلب یہ نہیں معنی ناگری اپنی ملجی دے جہاں جائے ستانتتا کا مطلب ہے کہ خوش دیکھ اچھا خوش بنانے کے لیے اپنے لاغنگوں کے لیے اچھا ماہول گناہی ناگری ہم ستانتا کا دلیوگ کریں ایڈی کالیج کی بچیاں شکشاہ پرنس پر آپ سب یہ سمارنے کے لیے ہمارے دیش کے نوزوانوں نے کتنی قربادیاں دیتا ہیں تب ہم دو اس ترنگے کو پرنانے کو اپنے دیش میں اجازت ملی آج ہم اتحاس کے پڑنوں میں جائیں بھارت اس وقت بھارت کا کبھی سوڑنے جھوک کو دکھیں بھارت سوڑنے کی چھڑیاں نہا جاتا تھا لیکن ساڑھے تین سو سال کی گلامی نے بھارت کی سرسٹتی کو بھارت کی ستتتا کو بھارت کی سمبردی کو کیس طرح سے دوہن کیا گیا بھدیشیوں نے کیس طرح سے اس کا سو سکت کیا اور بھارت کو بیشاں کا پسکتی میں لالیا ہماری بھارت سوڑنے نے بتایا چھوٹے چھوٹے رجوارے تھے بات صحیح ہے چھوٹے چھوٹے رجوارے تھے آپس میں اچھے سمبرد نہیں ہے جو جہاں چاہتا تھا کب جا کر لیتا تھا آتنکہ راجتا کوئی دوستہ نہیں تھی راستیتر پر لیکن آج ہم گھر کے ساتھ دع سکتے کی بھارت آج موڑے دوستہ کٹیک ماری سنلے کا اور ٹاسمنٹ ایک جوٹ ہے ایک آوال ہے ہم اپنے پہان مطری راست مدید ایک آوال پر دیش کی رکشہ کیلئے ہر مارد پاس ہی اوٹھ پڑا ہوتا ہے ہم سوچتے ہو کہ آزادی مل گئی اس کا ہم کسی طرح سے اوپیوک کریں درپیوک کریں دیش آزاد کرے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آزادی ہمیں ملی ہے جس کو سجوگ اپنا ہر دیش خاصی کا قرطب پر بڑھتا ہے اس کا آزادی ہے لیکن وہ دیش کتی قرطب پر بھی ہے کہ ہم کو قرطب کریں جس میں ہمارے دیش کی کہاں پر ایک موتی جیل ہے وہ لڑنگی کے پاس ہے جہاں پر اس چھترے کے جنتے بھی نوزوان تھے جو دیش کو سوطندر رہنا چاہتے تھے قرطب کی کاری تھے ان کو اس میں جانتا ہے دی جاتی تھی ایسے ہی ایک صحیح ہمارے بندوں سے چوری چورا کے جنہیں جانتا دے کر یہاں پر جیل میں رہنا گیا تھا اور اسے علی نگر کے پاس آسی دی گئے ہمارے رامت ساتھ بس ملے کو دولت کو جیل میں آسی دی گئے کیا وہ اپنے لئے پر آسی کے بندے پر چڑھے تھے کیا آپ کے پریوار کے لئے چڑھے تھے وہ آپ کے بھارت کو بنانے کے لئے بھارت پاکی پیڑیوں کو کارٹے کے لئے دیش کو اجازی دلانے کے لئے دیش کی سماجی نقشہ کے لئے اور دیش کے ہر گریب کی پیڑا کے لئے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں لئے پتی ہے اس میں نکال مجھے توڑ لے نامر پاڑی مالی سے کھول کے علاستہ کرتا ہے کہ یہ مالی مجھے توڑ لے اور کہاں دیو کو نہیں چڑھا کہ 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 مجھے توڑ لے نامر پاڑی جس پاڑی جس پاڑی جس پاڑی